السلام علیکم جی کیا حالیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کچھ ریل فیننگ سے ہٹ کر میرا موڈ تھا ویڈیو بنانے کا تو آج میں نے سوچا کہ سورہ واقعہ کے بارے میں ویڈیو بڑھاتے ہیں اور اس کی میں نے تلاوت بھی کی ہے جو کہ آپ ابھی آگے چل کے سنیں گے تو ویسے تو سورہ واقعہ کے کافی فضائل و برکات ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اس کے فائدے لکھے ہیں لیکن اس کا جو ایک سب سے بڑا فائدہ ہے دیکھیں یہاں اینڈ میں لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے گا وہ کبھی فاقعہ میں مبتلا نہیں ہوگا ایمان و یقین کے ساتھ پڑھنا معمول بنائیں اور برکات خداوندی سے اپنا دامن بھریں تو یہ سورت کا سب سے بڑا فاقعہ ہے یہ سورت کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو شخص بھی ہر رات میں اس کو پڑھے گا اس پر کبھی فاقعہ نہیں آئے گا یعنی کہ وہ کبھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا تو مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے کہ مغرب کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے تو آگے ویسے بھی رمضان شریف آ رہا ہے اور رمضان میں تو ہر عمل کا ثواب ستر گناہ ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ ایک مرتبہ سورت واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو ستر مرتبہ سورت واقعہ پڑھنے کا عجر ملے گا تو میرا بھی رادہ ہے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ سورت واقعہ پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وإنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وإنك حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الباقعة ليس لمقعتها كاذبة خافظة رافعة اذا رجت الارض رجا وبصت اللبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم ازاجا سلاسا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موهونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما الا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخزود وطلح منزود وظل ممدود وماء مفكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا لا اصحاب اليمين ثلة من الاولين وثلة من الاخرين بأصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم كجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرأيتم ما تمنون اأنتم تخلقون هو نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تبكرون افرأيتم ما تحرسون اأنتم تزرعون هو نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون اأنتم انزلتمه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افرأيتم النار التي تورون اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فصبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمباقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كذاب مكنون لا يمصه الا المطهرون تنزل من رب العالمين افبها والحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا ابا بلغت الحلقون فانتم حين ابن تنزرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الظلين فنظل من حميم وتصلية جحيم ان هذا له حق اليقين فصبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم